موسیقی موسیقی وادی کہتے ہیں تو پہاڑوں کے درمیان خالی جگہ ہوتی ہے جہاں لوگ اپنے گھر بنا لیتے ہیں وہاں اپنے سبزیاں اور گندم غلے مکہی جو اور باجرہ کھیپیاں وہ کرتے ہیں ادھر بھی پہاڑ آئے اور ادھر بھی پہاڑ ہے بیچ میں خالی جگہ ہے یہ ساری بھردو سونے سے اتنی اور بھردو تو یہ تیسری وادی کی فکر میں لاکھ جائے گا حالانکہ اتنا سونے کو کر نہیں سکتا کچھ بھی وادی سونے تو جب یقین ان چیزوں پہ ہوگا گرلائیاں گرچوریاں اور دکیٹی اور دھوکے ملاوت اور چیز یقین کی خرار یقین درست ہوگیا میری زندگی اللہ بنائے گا اپنی قدر سے بنائے گا ایک اعمال پہ بنائے گا ایمان پہ بنائے گا اچھے اعمال پہ بنائے گا پھر نہ کوئی لڑائی ہے نہ کوئی جھگڑا ہے نہ کچھ ہے نہ کچھ ختم پھر کوئی لڑائی ہے اب حدیثوں سے کچھ واقعات بتا دیتا ہوں جو ہم نے صحیح صحیح یقین پیدا کرنا اس کی سب سے پہلی محنت ہوگی وہاں جا کر سب سے پہلی ہوگی حدیث پاک میں ایک واقعہ آتا ہے ایک بندے نے زمین بیچی یہ متفق ان علیہ واقعہ ہے بخاری اور مسلم دونوں میں بخاری شریف مسلم شریف دوسرے نے خریدی خریدار نے پیسے دے دیئے زمین والے نے زمین کا قبضہ دے دیا وہ اپنے گھر یہ اپنے کھر اب خریدار نے زمین میں کام شروع کیا اندر سے سونے کا بھرا ہوا کھڑا متکا سونے کا بھرا ہوا نکل آیا یقین اس کا ٹھیک تھا کہ زندگی سونے سے نہیں بنتی زندگی اللہ کے بنانے سے بنیں گے میں حق کے بغیر نہیں لیتھو قبول کروں گا اس نے سوچا میں نے زمین کے پیسے دیئے ہیں یہ سونے کے تو پیسے دیئے ہی نہیں میں نے یہ سونا اس زمین سے بھی کئی زیادہ قیمتی بڑا ہوا گھڑا سونے کا یہ تو اس زمین کی قیمت سے کئی گناہ بڑا میں نے اس کے پیسے نہیں دیئے تو یہ میرا حق نہیں ہے یہ اس زمین والے کا حق ہے جس نے زمین بیچی ہے اس کے پاس پہنچ گیا آجا بھی یہ دیکھ سونے کا گھڑا نکل آیا میں نے تجھ سے زمین خریدی ہے یہ سونے کا گھڑا نہیں خریدہ اس کے پیسے نہیں دیئے تو یہ تیرا حق ہے اپنا گھڑا اٹھا کے لے جا اب زمین بیجنے والا اس کا یقین بھی ٹھیک تھا اس نے کہا میں تو جس حال میں یہ زمین تھی زمین تجھے دکھا دی جو کچھ یہ زمین جو اس میں ہے سب کچھ بیچ چکا جس حال میں زمین دکھائی ہے لکڑی کنکر پتھر شیشہ جو اب اس میں سے نکلے گا میں تو اس حال میں زمین تجھے دکھا کے بیچ دی اب یہ میرا حق نہیں ہے یہ میرا مطلب اس کا یہ بیجنے سے پہلے ہوتا تو ٹھیک تھا اب تو میری ملک سے یہ نکل گئی میں نے اسی حال میں بیچی ہے سمجھ بھی آتی ہے اب اس میں سے ایک ایک پتھر کو نکال نکال کے اس کے پاس جائے گا کہ یہ پتھر نکل آیا یہ لکڑی نکل آئی ہے اس حال میں بیچ نہیں بات ختم ہوگی اب یہ تیرا حق اب دونوں کو اچھگرا ہوگی وہ کہتے ہیں میرا حق کیسے ہوگی میں پیسے نہیں دیئے پھر کیسے حق ہوگی وہ کہتے ہیں میرا حق کیسے ہوگیا میں اس حال میں بیچ چکا اب میری ملک سے نکل گئی تیری ملک میں آگی دونوں چلے گئے قاضی کے پاس اب ہم بھی جاتے ہیں فرق سمجھ لیں فرق ہمارا یقین چیزوں پر ہے لڑتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ چیز میری وہ کہتے ہیں میری قاضی صاحب فیصلات کرو اب یہ کہتے ہیں یہ چیز اس کی وہ کہتے ہیں اس کی قاضی صاحب فیصلات برمینی لے اب قاضی صاحب بھی صحیح یقین والا تھا اگر بگرے ہوئے یقین والا قاضی صاحب ہوتا تو کہتا لو تمہارے جگڑے کی کیا ضرورت ہے ہم کس لیے بیٹھے ہیں لاؤ مٹکہ لے آؤ ہم نے خام خواہ اتنی کوشش کر کے قاضی بنے ہیں اتنی مین تو اتنا پڑا ہے اور یہ کر کے بنے لے ہیں وہ تمہارا مسئلہ حل ہو گیا جاؤ آرام سے سو جاؤ نہیں اب تیسرے کسی کو تو دے نہیں سکتا صاحب معاملہ تو یہ دو ہیں اور وہ لینے کو تیار نہیں اور قاضی بھی لینے کو تیار نہیں پھر قاضی صاحب نے ان سے پوچھا ایک سے بھی تیری کوئی اولاد ہے اس نے کہا بیٹا دوسرے کو کہا تیری اس نے کہا بیٹی قاضی صاحب کہتا ہے ان دونوں کا نکاح کر دو یہ مٹکہ انہی دونوں کو دے دو سونا دونوں کے گھر رہ گیا اور دو خاندانوں کی آپس میں رشتہ داری قائم ہو گئی تعلق سسران والا سمدھی والا تعلق دونوں کا قائم ہو گیا یہ کب ہوا جب یقین ٹھیک تھا یقین وگا ہوا ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے ان کے ساتھ تین آدمی راستے میں سونے کی دو اینٹیں پڑی ملی عیسیٰ علیہ السلام نے تو چھیڑا نہیں کہ یہ دنیا اس کے لئے لوگ لڑتے مرتے ہیں اسی طرح چلے یہ تین آدمیوں کا یقین خراب کا یقین سونے پر تھوڑی دور جا کے نبی کو کہتے جی ہم نے تو ادھر جانا ہے اور بہانہ لگا کے نبی کو چھوڑ کے واپس پیچھے اینٹوں پر تینوں جمع ہو اب کہنے لگے اینٹیں دو ہیں ہم تین ہیں کیسے تقسیم ہو پھر ایک بولا چلو پہلے کھانا کھا لیتے ہیں کھس تقسیم کریں گی تھے تو آپس لیں گے جانبوج والے واقف کھانا کون لائے رات ایک بولا میں لاتا وہ کھانا لینے چلا گیا دوسرے نے یہ دو پیچھے رہ گئے ایک نے دوسرے کو کہا بھئی ہم تین ہیں اینٹیں دو ہیں تقسیم ٹھیک نہیں ہے اگر وہ کھانا لے کے آئے تو اس ہم دونوں مل کے مار دیں اور ایک تیری ایک میری دوسرے نے کہا بھئی بڑی اچھی یہ تو بڑی اچھی بات یہ تو بڑی اچھی بات آپ نے کہی ہے دونوں اس کے مارنے پہ متفق ہو گئے اور تھا وہ بھی غلط یقین وہ اس نے کہا اگر میں اس کھانے میں زہر ملا دوں اور ان دونوں کو زہر والا کھانا کھلا دوں دونوں مر جائیں گے دونوں ایٹیں میری کھانے میں زہر ملا کے لے آیا کھڑے ہوئے دونوں نے اس کو مار دیا کھانا کھایا دونوں مر رہے اور ایٹیں پڑی ہیں عیسی علیہ سلام شام کو واپس گذرے تیٹیں اسی طرح پڑی ہیں اور وہ دونوں تینوں مرے پڑے ہیں یقین خراب ہوگا عمل ٹھیک ہوئے نہیں سکتے لڑائیاں ختم نہیں ہو سکتے حریکت یقین تو چیزوں پہ ہے کبھی آ فساد ختم نہیں ہو سکتے اس لئے نبیوں کی سب سے پہلی محنت یہ ہے کہ اللہ پاک زندگی بناتے ہیں نوے کامال پہ بناتے ہیں اللہ پاک زندگی بگارتے ہیں برے عمال پہ بگارتے ہیں وہ ہی کبیلے آس اور خضرت مدینہ میں دو کبیلے تھے ہر سال ان کی لگائی ہوتی رہت عرب میں دو کبیلے اور سے بڑے بڑے بنو بکر بنو تغلب ہر سال ان کی لڑائی ہوتی رہتی چھٹ چھٹی بات میں چالی سال لڑائی رہی اب وہ وہ ہی لوگ جب اسلام میں آئے نبی علیہ السلام واری محنت ہوئی پران اترا نبی علیہ السلام نے پر پر سنایا اب وہ ہی ایسے ہو گئے بلا رہے پھر یہ ایسے ہو اس لیے مجھے اور آپ کو سب صرف پہلی محنت یقینوں کی تبدیلی یہ کرنی ہے راب دن صحیح یقین کو بولنا ہے سننا ہے سوچنا ہے اسی کے مطابق چلنا ہے کریں گے کوشش انشاءاللہ ہاں اس کو سرسری نہ سمجھنا دنیا کا فساد ختم ہو نہیں سکتا جب تک یقین سہی نہ ہو آج ہم عام انسان اس دھوکے میں ہیں دھوکے میں پڑے ہوئے دھوکے میں پڑے ہوئے کہتے ہیں حکومت ہمیں حکومت بدل ہمارے حالہ ٹھیک ہو جائے پھر وہ حکومت بدلتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ حکومت بھی نہیں ٹھیک اس لے بھی بدل مہنگائی ہو گئی یہ ہو گیا کچھ نہیں ہے حکومت کے بدلنے سے مسائل حال نہیں ہوتے پریشانیاں نہیں جاتے آج ساری دنیا کے لوگ پریشان ہیں چھوٹے حکومت والے بڑی والے تھوڑے مال والے بڑے مال والے چھوٹے اسباب تھوڑے اسباب پریشان ہیں مغربی قومیں جن کو عرب مشرقی قوم والے ترقی آفتہ سمجھتے ہیں وہ تو خود کشیاں کر کر کے مر رہے ہر ہر بازار میں پاگل کھانا ہے نید کی گولیاں کھا کے سوتے ہیں پریشان ہیں پریشان ہیں پریشان ہیں کتوں سے دل بہلاتے کتوں سے ہر مرد کے پاس خودتا ہے عورت کے پاس خودتا ہے مرد کے پاس خودتا ہے پریشان ہیں نمبر ایک نمبر دو وہ پریشانیوں سے نکلنا بھی چاہتے ہیں پریشانی تو ایسی چیز ہے نہیں کہ بندہ کوئے کہ مجھے پریشانی رہنا چاہیے پریشانی سے تو ہمیں نکلنا چاہتا یہ دو باتیں تو متفق ان علیہ ہیں سب جانتے ہیں کہ ساری دنیا پریشان ہے اور سب جانتے ہیں کہ نکلنا چاہتے ہیں اس کے آگے تین چیزیں ہیں وہ دھیان سے سننی وہ بھی یہ نہیں جانتے کہ یہ پریشانی کہاں سے آ رہی ہے نمبر دو یہ نہیں جانتے کہ یہ پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں نمبر تین یہ نہیں جانتے کہ ان پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ کیا ہے ان تین باتوں کے اندر عام لوگ دھوکہ کھائے کوئی کہتا ہے پریشانیاں امریکہ سے آ رہے ہیں ایسی ایسی امریکہ کی ساری دنیا کے آدمی کسی کو ایک درہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتے ہم حدیث سنا چکے ساری دنیا والے ذرہ برابر نفع نہیں پہنچا سکتے ہم حدیث سنا چکے کچھ نہیں ہے کوئی کہتا یہودیوں سے آ رہی کوئی کہتا ہندو سے سکھوں سے آ رہی کوئی کسی کو کوئی کسی کو کچھ نہیں ہے نمبر دو کیوں آ رہی ہیں بھرے اعمال اوپر جاتے ہیں ان کے نتیجے میں پریشانیاں نیچے آتی ہیں ہاں بھرے اعمال اس وجہ سے پریشانیاں آتی ہیں جب دیکھو اللہ پاک قرآن میں کہتا ہے علا لعنت اللہ علا الظالمین ظالموں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے جب ہم نے آسمانوں پر ظلم کو بھیجنا ہے تو آسمانوں سے لعنت نیچے آنی ہے یہ قرآن پاک کی آیت ہے اسی طرح جھوٹوں پر بھی لعنت ہوتی ہے فنجا لعنت اللہ علا القاذبین ہم نے آسمانوں پر جھوٹ بھیجنا ہے آسمانوں سے لعنت آنی ہے ظلم بھیجنا ہے آسمانوں سے تحسلہ آئے گا وَقَذَلِكَ نُولِّي بَعْضَتْ وَعْلِمِينَ بَعْضَمْ بِمَا قَانُوا يَقْسِبُونَ ہم ظالموں کے اوپر ظالم حاکموں کو مسلط کرتے رہتے ہیں ان کے برے عمال کی وجہ سے یہ ظالم حاکم آسمانوں سے پیسرے ہوتے ہیں من جانب اللہ پیسرے ہوتے ہیں یہ بندے ظلم کر رہے ہیں ان کے اوپر ظالم حاکم لائے جائے یہ قرآن ہے آٹھوں پارہ ہم مسلط کرتے ہیں ظالموں کو ان کے برے عمال کی وجہ سے کرتے ہیں سود کھانا عام ہو گیا تو اللہ کا سود خاروں کے ساتھ اعلان جنگ ہے فَأَذَنُوا بِحَرْبِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِي اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے اللہ پاک انسانی شکل میں آکے مقابل میں آکے جنگ نہیں لڑے گا ہاں اس کے اور طریقے ہیں وہ آسمانوں سے عذاب بھیجے گا ترہ ترہ کے عذاب بھیجے گا مصیوتیں بھیجے گا فساد اوپر گیا فساد فساد والے اللہ ان سے محبت نہیں کرتا اللہ فساد والوں سے نہیں محبت کرتا تو پریشانیاں پرے اعمال کی بجا سے آتی ہیں حکومتوں کا بدل دینا پریشانیوں کا حل نہیں ہے چاہے ایک مرتبہ کہہ کہ یقین بنا لو چاہے ستر ہزار مرتبہ کہہ لو پریشانیوں کا حل حکومت بدلنا نہیں اعمال بدلنا حل ہے جب آسمانوں پہ اچھے اعمال جائیں گے لوگ مسجدوں میں آ کے تعلیم کے حلقے ذکر کے حلقے ان میں بیٹھیں گے ان پر رحمت آئے گی آ رہا تھا عذاب ظلم کی وجہ سے لانت انہوں نے عمل بدلا اب اوپر سے آگئی رحمت نزلت علیہم السکینہ غاشیتہم الرحمہ حفتہم الملائکہ فذکرہم اللہ تیمن عندہ یہ حل ہے اچھے اعمال سبر اوپر جائے گا ان اللہمہ السابرین اللہ ساتھ ہو جائے گا تقویٰ اوپر جائے گا یہ متقی بنیں گے تقویٰ اختیار کریں گے ان اللہمہ المتقین نیک اعمال اختیار کریں گے ان اللہ لمع المحسنین یہ قرآن پڑھا جا رہا ہے حدیثیں سنائی جا رہی ہیں میں اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑا رہا ہوں اور آپ سے بھی گزارش ہے ہم اپنی عقل کے گھوڑے نہ دوڑائیں کہ فلان جگہ سے مسئیبت آگئی یہ فلانے نے ایسا کر دیا فلانے نے کچھ نہیں ہے اپنے اعمال کی وجہ سے ہم نے خود کیا ہے جو کیا خود کیا ہے پندر میں پارا پہلا پہلا رکو پندر میں پارے کا عوض باللہ من الشیطان الرجیم وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل اللہ پاک نے پہلے نبیوں میں کسی کتاب میں اتارا بنی اسرائیل کے بارے میں کہ انہوں نے دو مطبع زمین میں پساد مچانا ہے اللہ پاک کو تو قیامت تک کے احوال کا پتہ ہے اللہ پاک نے اپنے نبی کو خبریں دیں کہ آمد کے قریب یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا اور آج وہ ہم دیکھ رہے ہیں اللہ پاک کے لئے تو تینوں زمانے برا پر ہیں تو تم نے یہ کرنا ہے ہاں اور سرکشی کرنی ہے پھر فَإِذَا جَاءَ بَعْدُ أُولَهُمَا جَبْ قَلَىٰ بَعْدَ آیا فَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا اُلِي بَأْسٍ شَدِید فَجَا تُو خِلَالَتْ تِيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَطْعُولًا جَبْ قَلَىٰ بَعْدَ آیا ہم نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو مسلط کیا بھیجا کونسا انہی بأسن شدید جو سخت حملے والا ہاں وہ گھروں میں داخل ہوئے فجاسو خِلَالَتْ تِيَار گھروں کے اندر گھس کر قتل عام کیا ہاں جالوت بتایا جاتا ہے تفتیروں میں جالوت ظالم کافر مسلط کیا مسلمانوں پر یہ باتیں اچھی طرح سمجھ نہیں ہیں اور موت تک ہی حاج رکھنی ہے بات والوں کو بھی بسیت کر جانی ہے کہ عامال صحیح بنانے ہیں ایمان بنانا عامال بنانے پھر کامیابی ملنی ہے ورنہ دھوکا ہے ہاں پھر اللہ پا کہتے ہیں سم مرددنا لکم ملک کر رہا پھر ہم نے تمہاری باری لگا دی ہاں وہ امددنا کم بی اموال و بنی تمہاری مال دے کر اولاد دے کر تمہاری قوت بنا دی تمہاری مدد کر دی و جعلناکم اکثر نفیران پھر تمہیں اکثریت والا بنا دیا اکثریت تمہاری بیٹے بیٹے دیئے تمہیں جب انہوں نے تمہیں قتل کر کے گھروں میں داخل و گھر تمہاری قوت کمزور کر دی پھر ہم نے تمہیں تمہاری باری آئی ہم نے بیٹے دیئے بیٹے 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 اور مال دیا مالی مال مال کثیر دے دیا اکثریت تمہاری ہوگی پھر کیا ہوا پھر تمہیں دوسری مرتبہ فساد مچایا دوبارہ پھر تم بگلے پھر بگلے پھر دوبارہ پھر تمہیں فساد مچایا پھر ہم نے وہی کیا تاکہ تمہارے جہرے بدل دیں مشر میں داخل ہو اور تمہارا تیس نیس کرے ایسا کر دیا ہاں دوبارہ پھر ایسا ہی ہوا اب پھر اللہ پا کہتے ہیں حَسَا رَبُّكُمْ اَنْ يَرْحَمَاكُمْ اب اللہ دو مرتبہ تمہیں سزا دے کے تمہاری سرکشی تمہاری بغاوت اس فساد مچانے کی وجہ سے سزا دے کر اب اللہ تمہارے اوپر رحم کرنے کو آیا ہے الفاظ سن کے ترجمہ سمجھیں حَسَا رَبُّكُمْ اَنْ يَرْحَمَاكُمْ اب اللہ تمہارے اوپر رحم کرنے کو آیا ہے لیکن ایک بات قیامت تک کے لئے بتا دی وَإِنُحُتْتُمْ عُدْنَا اگر تم دوبارہ فساد کی طرف لوٹے تو ہم بھی دوبارہ عذاب کی طرف لوٹیں گے وَإِنُحُتْتُمْ عُدْنَا اگر تم دوبارہ لوٹے پھر ہم بھی دوبارہ لوٹیں گے یعنی اگر تم نے تیسری مرتبہ پھر فساد مچایا سرکشی کی ہم پھر کسی ظالم کو مسلط کریں گے قیامت تک کے لئے ذابطہ بتا دیا کہ جب انسان فساد پہ آئیں گے اللہ کے حکموں کو چھوڑیں گے سرکشیاں کریں گے ہم ظالموں کو مسلط کریں یہ ہے ذابطہ جو ہم تہلے حرد کر چکے یہ مسائل پریشانیاں کہاں سے آتی ہیں یہ پریشانیاں کیوں آتی ہیں ان سے نکلنے کا حل کیا ہے راستہ کیا ہے ناتھرمانیوں کی وجہ سے آئی تھی حرمانبرداریاں حرمانبرداری کرنا ان سے نکلنے کا راستہ ہے اور راستہ کوئی نہیں چاہے حکومتوں کی ساتھ پشتیں قبروں سے نکل کے آ جائیں جب ان کے برے آمال اوپر سے اوپر جائیں گے اللہ نے ان کے حالات بگانے کا فیصلہ کیا ہے یہ ساتھ پشتیں حکومتوں کی ان کے حالات بنا دیں گے اس سے بڑی ناتانی کوئی نہیں ہے ہاں اس سے بڑی بھی کوئی ناتانی ہے اس لیے میری اور آپ کی محنت جہاں جہاں ہم کل کو جائیں جس بستی میں جس جگہ بیٹھیں ایمان بنانے کی باتیں کریں اور ان کو بھی ایمان بنانے کے راستے بتائیں ایمان بنتا کیسے ہے ایمان قوت کیسے پکرتا ہے یہ بتائیں یہ بتائیں باقی سب دھوکہ ہے باقی سب دھوکہ ہے باقی سب دھوکہ ہے باقی سب دھوکہ ہے ایمان بنتا کے لیے چار طرح کے راستے عرض ہیں سب سے پہلے نبیوں کے واقعات بولنا سننا سوچنا خاص طور پر وہ واقعات جو اللہ سبحانہ وتعالی نے نبیوں کی غیبی مددیں کی ہیں ظاہر کے خلاف ظاہر کچھ اور کہہ رہا ہے لیکن اللہ کے فیصلے سے نتیجہ کچھ اور آ رہا ہے یہ بولیں گے تو ایمان بڑی جلدی قوت پکڑے بہت جلدی ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا دو اللہ پاک نے آگ کو ٹھنگی کر دیتا ظاہر کے خلاف اب پتہ چلے گا کہ اللہ کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا بیٹے کے گلے پہ چھوڑی پھیرو چھوڑی پھیری اللہ نے بیٹے کو زبا ہونے نہیں دیا ظاہر کے خلاف اب پتہ چلے گا چھاہاں اللہ کرتے ہیں اپنے قدر سے کرتے ہیں ایمان بنے گا بڑی جلدی حکم دیا بیٹے بیوی اور بچے کو ایسی جگہ چھوڑ کے آؤ جہاں کوئی ذرات کوئی کھیتی نہیں کچھ نہیں وہاں چھوڑ کے آؤ وہاں چھوڑ کے آؤ اب ملک شام سے چلے سر سر زمین باغات والی کھیتیوں والی پلوں والی اور پہنچا کے چھوڑ دیا پہاڑوں میں جہاں ایک کترہ پانی نہیں ایک دانہ گنگم چوچوار باجرہ چاہ زندگی کی کچھ نہیں وہاں چھوڑایا موت کی بڑی چیزیں زندگی کی کچھ نہیں وہاں چھوڑایا پانی ختم ہو مر جائے کھانا ختم ہوگا مر جائے گی شیر چیتا بھیڑیا آئے گا کھا جائے گا دشمن آئے گا اکیلی عورتہ عزت خراب کرے گا اکیلی عورت دشمن کے آگے کیا کر سکتا خطرات ہی خطرات میں چھوڑا دیا لیکن اللہ پاک کا ارادہ یہ ہے کہ کچھ نہیں نقصان ہونے دینا کوئی نقصان نہیں ہوا وہیں سے آبِ زندگم وہاں قبیلہ اور جہاں ایک گھر کے پلنے کا سامان نہ تھا وہاں لاکھوں کے پلنے کا سامان کر دیا ہاں شیر پسا دیا لاکھوں حاجی جاتے ہیں کبھی نہیں آپ نے سنا ہوگا کہ بھوکے مر گئے یہ تو سنا ہوگا کسرت کی وجہ سے ایک دوسرے کے نیچے دب کے مر گئے لیکن بھوکے مرے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ جی ان کو روٹی نہیں ملیں بھوکے مر نہیں نبیوں کے واقعات جو ظاہر کے خلاف جونس علیہ السلام کو مچنی کے پیٹ سے سمندر کے کنارے پہ پہنچا کر خشکی میں ان کو ٹھکوایا ہاں ظاہر کے خلاف موسیٰ علیہ السلام کو کاف پانی پہ لاکھی مارو بارہ راستے پانی پہ تو بارہ کروڑ لاکھیاں مار لو ایک راستہ بھی نہیں بنتا لیکن جب اللہ چاہے پھر بنیں گے بارہ راستے پتھر پہ لاکھی مارو بارہ چشمیں پتھر پہ تو بارہ کروڑ لاکھیاں مار لو یوں کترہ پانی بھی نہ نکلے ایک کترہ بھی نہیں یہ بارہ چشمیں کیسے نکل آئے یہ اللہ کرتے ہیں اپنے قدرت سے یوسف علیہ السلام کو کونے میں ڈال کے چلے گئے اللہ نے پونے سے نکال کر شاہی تخت پہ بٹھا کر ان کو بھکاری بنا کے یوسف علیہ السلام کے در پہ خدا کرتے ہیں کہتے ہیں تصدق آلئینا ہمیں کچھ پیسے ہیں ان کا بھی غلہ دے دو یہ بھائی کہہ رہے ہیں یوسف علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں ہاں اور باقی کچھ صدقہ بھی دے دو کچھ پیسے ہیں لیکن پیسے تھوڑے ہیں تو پیسوں کا بھی تھوڑا دے دو اور پیسوں کے علاوہ صدقہ بھی دے یہ وہ بھائی کہہ رہے ہیں جو کہہ رہے تھے کہ آج یوسف کے دانے مقادیے ختم کر دیئے کونے میں پھینک دیا یہ نہیں پتا تھا دانے اپنے ختم ہو جانے ہیں یوسف کے پاس دے کے جانا پھر لینے کے لیے جانا پڑے گا یہ ہے اللہ کا یقین بنانے کے لیے جہاں جہاں ہم جائیں ان چیزوں کے تذکرے کریں نمبر دو صحابہ کے واقعات صحابہ کے واقعات ہاتھ طور پر جو ظاہر کے خلاف اللہ پاک نے ان کے ساتھ کیا وہ واقعات ان کا تذکرہ کریں ہر مجلس میں دودھ کا ایک پیالہ ستر بندے پیئے گئے تین سو تیرہ ہتھیاروں کے بغیر تھوڑے بہت ہتھیار اور ایک ہزار لوگ ہتھیاروں والے ان پہ غالب ہو گئے غزوہ موتا تو تین ہزار دو لاکھ پہ غالب ہو گئے دو سو ہزار غزوہ موتا میں ساٹھ آدمی یرموک ساٹھ ہزار پہ غالب کر دی ہے اللہ نے اتنا یقین بن چکا تھا صحابہ کا خالد کہتے ہیں مجھے ساٹھ ہزار کے مقابلے میں اکیلے بھیجو حمیر نے کہا نہیں کہا چلو پانچ عورتے دو چھتا میں نہیں چلو انتیس عورتے دو تیس ہوں ہوں میں نہیں چلو انچاس عورتے دو ساٹھ ہوں ہوں میں حمیر صاحب نے کہا دیا چلو ٹھیک باقی یہ جو مشہور کر دی ہے نا وہ ساٹھ آزار ذکر نہیں کرتے وہ مردہ ہے میں ذکر کرتا ہوں میں زندہ ہوں یہ ہمیں تو کسی جگہ ملا نہیں یہ جملہ کہ میں ذکر کرتا ہوں میں زندہ ہوں وہ ذکر نہیں کرتے وہ مردے ہیں ہمیں تو یہ جملہ ملا نہیں ملے تو کسی کو تو ہمیں بھی بتا دے نا کسی کو بتاؤ یہ حدیثوں میں یہ کسی جگہ ہے ان کا یقین یہ بن چکا سکتا کہ کرنا اللہ پاک نے ہے نہ ہم نے کرنا نہ ہمارے ہتھیاروں نے کرنا کچھ نہیں اللہ پاک نے کرنا ہے اور اللہ پاک کی مدد ہمارے ساتھ تو صحابہ کے واقعات بولیں پانی کے اوپر سے گزر کے بہرین چلے گئے بہرین والوں نے کشتیاں ہٹا لیں علی حضرمی نے اپنے لشکر کو کہا سم اللہ وقتہیمو اللہ کا نام لو سمندر میں گھوڑے ڈال دو راگی کہتے ہیں وسمینا وقتہمنا ہم نے اللہ کا نام لیا اور گھوڑے سمندر میں ڈال دیے مابل للماء اصول خفافی ابلینہ پانی نے ہمارے اونٹوں کے پاؤں نیچے سے بھی تر نہیں کیے پانی کے اوپر ایسے چلے گئے جیسے ریت پہ اور واپس بھی ایسے آ گئے ایک لشکر ایران چلا گیا ایک لشکر ایران چلا گیا پانی کے اوپر سے ایران والے کہنے لگے یہ تو دو آ گئے دو جن جن ہیں انسان نہیں ہیں یہ کہنے لگے مجھے کہیں سے موبائل کا یا شیشہ چمکنے کی نظر آیا ہے آپ سے گزارش ہے سارے مجمع سے کبھی موبائل کے ذریعے کسی جاندار کی تصویر نہیں لینی ہاں یاد رکھیو چھوٹ جو بچوں کی مرنے والوں کی تصویریں لیتے رہتے ہیں موبائل میں جاندار کی تصویر علماء کہتے ہیں چاہے موبائل کی ہو یہ ایسے یا جیسے دوسری تصویریں ہاں کوئی فرق نہیں ہے اور تصویر والے بغیر حساب دوزخ میں جائیں گے ہاں جہنم سے گردن نکلے گی میں ہر اس شخص پہ مسلط ہوں جو متقبر بد مزاج ہمارے اندر بد مزاج نہیں ہونی چاہیے متقبر نہیں بن کے چلنا ہاں دوسروں کو ہاں برا بھلا کہنا اور اکرخان بن کے بات کرنی ہرگز نہیں بغیر حساب توزخ میں جائے گے متقبرین بد مزاج ہر بندہ فیصلہ کرے میں آئندہ پوری زندگی متقبر آنا باتیں نہیں کروں گا بد مزاجی والی باتیں نہیں کروں گا میٹھی بات ہو میٹھی بات ہو توازو والی بات ہو چھوٹے بن والی بات ہو یہ گردن دو آنکھیں خضائر میں لکھا ہوا ہے مجمع سے ایسے متقبر بد بد مزاج چھوٹے جہنم میں ڈال دے گی جیسے پرندہ دام چگتا ہے دوسری مرتبہ دکھ لگی ہر اس شرط پر مسلط ہوں جس نے اللہ اور اس کے رسول کو عیضہ دی اللہ اور اس کے رسول کو عیضہ پہنچائی یعنی جو کام اللہ کو نا پسند تھا جو کام اللہ کے نبی کو نا پسند تھا وہ کر رہا ہے ان کو بھی چون کے بغیر حساب لے جائے تیسری متقبر پھر نکلے گی پھر تصویر والوں کو لے جائے گی جس جس کے موبائل میں جاندار تصویر ہو ابھی بیان ختم ہوتے اثر کی نماز پڑھنے سے پہلے ان کو ختم کر ایک بندہ بھی نہ چھوڑے اپنے پاس یہ خواہش پہ قابو پانا چاہیے جو تیمی آیا کر لیا ایسا نہیں کر نا چاہیے کل پرسل سے سن رہے ہیں حضرت کا خاص موضوع جی چاہی اور رب چاہی یہ یہی ایسی میں سن رہے ہیں بھئی محمد عبدالبا صاحب بتا چکے کئی مرتبہ ایسی میں رب چاہی اور جی چاہی جو جی میں میں نے یہ کرنا ایسا نہیں کرنا ایک بندہ بھی ساری زندگی موبائل کے ذریعے ہو یا دوسرا حدیث اور حدیث سن لو سارے لوگوں سے شدید عذاب ہم لوگوں کو ہوگا تو تصویریں نیتے ہیں مسور لوگ ہمیں خوضی اللہ پاک میں دینی ہے کوئی ایسا کھر بار کرنا جسے اللہ نراض ہو اللہ نراض تو تو بات تو اور ہو رہی جو بیج میں تصویر کی بات آ گئی صحابہ کے وہ واقعات جو اللہ پاک نے ان کے ساتھ ظاہر کے خلاف کیا ان کو بولیں جہاں بھی جائیں جس مسجد میں جس دکان پہ خصوصی گشت عمومی گشت ایمان کی باتیں بولنا سننا کہنا نمبر تین موت کے بعد قبر میں حشر میں جنت میں دو زخ میں کیا ہوگا مغیبات غیبی چیزیں اتنا تذکرہ کریں کہ بے دیکھی ہوئی چیز کا یقین دیکھی ہوئی کی طرح ہو جائے مسئل میں مثال دے دیتا ہوں یہ سارا مجموع اس میں کتنے ہزار لوگ ایسے ہیں جنہوں نے مکہ مکرمہ شہر نہیں دیکھا مدینہ منورہ شہر نہیں دیکھا سعودیہ نہیں دیکھا اگر یہ اسی ممبر پر یہ سارے بیان کرنے والے مشاران مشاران حضور یہ آکے کہیں نا مکہ شہر تو دنیا میں ہے ہی نہیں سعودی عرب دنیا میں بول ملک نہیں ہے تو یہ مجموع یقین نہیں کرے گا سارے بزرگ کہہ رہے ہیں اس نمبر پر کہہ رہے ہیں یہ کہیں کہ مشاران کو کیا ہو گیا ہیں ان بزرگوں کیا ہو گیا کہتے ہیں مکہ ہے ہی نہیں اس کو پوچھے تُو نے دیکھا کہتا دیکھا تو نہیں ہے لیکن ہے ہے عشتہ ہے وہ بزرگ کہتا ہے نہیں ہے نہیں ہے کہتا ہے کتنوں نے ہندوستان نہیں دیکھا اگر کوئی بزرگ کہے ہندوستان ہے ہی نہیں تم نہیں مانو گے کیوں نہیں مانو گے دیکھا تو ہے نہیں لیکن بار بار ذکر کیا بار بار ذکر سنا ان ذکر کرنے سننے نہیں سن سن کے ایسا یقین ہو گیا کہ قسم کھا کے کہہ دے گا کہ مکہ مکرمہ دنیا میں ہے مدینہ بھی ہے سعودی عرب بھی ہے یہ ہے غیبی چیزوں کا اتنا تذکرہ کریں دل بول اٹھے گا کہ جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے اور حشر کے میدان اٹھنا ہے حساب دینا ہے حوضہ کوثر ہے عمال نامیں ملیں گے تلیں گے یہ سب کا یقین بیٹھ جائے گا تذکرے کرنے یقین پکا کرنے کا تیسرا طریقہ تیسرا طریقہ خیفی چیزوں کو اتنا بولیں اتنا بولیں چوتھا طریقہ یقین کبھی کرنے اللہ کی ذات پر یہ جو کچھ نظر آ رہا زمین سے آسمان تک یہ بولیں گے یہ اللہ نے بنایا آسمان اللہ نے بلند کیا کسی کا ہاتھ نہیں پہنچتا چاند سورج ستارے اللہ نے بنایا دریا پہاڑ بادل بارشیں اللہ برسا رہا یہ درخت خیتیاں اللہ اگا رہا کچھ نہ تھا ایک اکیلہ اللہ تھا کچھ نہ ہوگا ایک اکیلہ اللہ ہوگا اپنے قدرت سے سب کچھ کیا ہے نہ ہونے سے یہ ہو نہ کر دیا نہ ہونے